سارا ہم نے اپنی تصویر کو گوگل ایمیجز میں بھی ڈالا اور وہاں سے بھی کافی سارے ہمیں ٹائٹل دیکھنے کو ملے ہم نے وہاں سے بھی کافی ساری ہیلپ لی ہم نے اپنی تصویر کو ایڈ آب سٹاک میں اپلوڈ کیا اور وہاں سے بھی ہم نے کافی سارے ٹائٹل جینریٹ کروائے کوئی ایسا ٹول بتائیں کہ جس میں ہم اپنی تصویر کو اپلوڈ کریں اور وہ اسی تصویر سے ریلیٹڈ بلکل اگزیکٹ اسی سے ملتا جلتا ٹائٹل ہمیں بنا کے دے دے کوئی ایسا ای آئی کا بورٹ بتائیں زیادہ ہمیں جھنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آسان طریقہ بتائیں تو چلیں آپ نے یہاں پہ گوگل میں سرچ کرنا ہے آلٹ ٹیکسٹ جینریٹر یہی لفظ آپ لوگوں نے اپنی گوگل میں لکھنا ہے آپ کے پاس بھی یہی گوگل چل رہی ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے جی فری اے آئی ایمیج آلٹ ٹیکسٹ جینریٹر آپ نے اسی کو اوپن کر لینا ہے میں اسی کو اوپن لینک میں اوپن کر لیتا ہوں یہ ویب سائٹ میرے سامنے آگئے آپ کے سامنے بھی کچھ اسی طرح سے آ جائے گی سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے جینریٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ویریانٹس ہیں اس کے آپ نے کتنے ٹائٹل لکھونے ہیں ایک ایمیج کے ایک ویریانٹ ہے تین بھی ٹائٹل بنوا سکتے ہیں پانچ ٹائٹل بھی بنوا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں ایک ٹائٹل بنوانا چاہ رہا ہوں ایمیج آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی ڈسکرپشن لکھنی ہے اگر لکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری جو تصویر ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ بیکگراؤنڈ پہ ہے مطلب وہ پی این جی فارمیٹ میں اور میں وہاں پہ اپنی تصویر کے ٹائٹل کے انڈ پہ لکھنا چاہتا ہوں آن اے ٹرانسپیرنٹ بیکگراؤنڈ وہ لفظ بھی میری تصویر کے ٹائٹل کے ساتھ ہی آئے ڈسکرپشن کا یہی مطلب ہوتا ہے اس کے نیچے رائٹنگ ٹون ہے جی آپ یہاں پہ اپنے فوٹو کی ٹون سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے فوٹو کا ٹائٹل جو لکھوانا ہے وہ کس ٹون میں ہو تو یہ مختلف ٹونز ہیں آپ کوئی بھی سیلیکٹ کرنا چاہیں ایزیلی کر سکتے ہیں میں پروفیشنل سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی فوٹو کو سیل کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی تصویر کو اپلوڈ کرنا ہے میرے پاس یہ ایک فوٹو ہے جو کہ اوریجنل ہے اب میں نے اسی کے اوپر کیا ڈبل کلک یہ فوٹو یہاں پہ آگئی ہے جسٹ یہاں پہ میں کروں گا جنریٹ آلٹ ٹیکسٹ آپ نے بھی یہی پہ کلک کرنا ہے اور چھوٹا سائی طرح ایک ویریفکیشن کا بٹن بنا ہوا جائے گا اگر آپ سے یہاں پہ چیک مانگے تو آپ نے جسٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہ سکسس ہو جائے گا تو لیں جی یہ ہمارے پاس ایک ٹائٹل ہے جی وائی برینٹ آئیس کریم سکریٹنگ آر ڈی لائٹ فول این ویجولی اپیلنگ ڈیزر کمال کا ٹائٹل ہے بہترین ٹائٹل ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کو بھی اچھا لگے تو آپ نے یہاں سے بنوانا ہے جی میں چاہتا ہوں کہ میری تصویر کے پانچ ٹائٹل بنیں ایک ہی تصویر کے اوپر پانچ ٹائٹل بنیں جی جینریٹ آل ٹیکسٹ کے اوپر میں نے کیا کلک دوبارہ سے تو وہ یہاں سے دوبارہ سے سکسیڈ ہوگی اگر آپ کو یہاں سے چیک مانگے تو آپ نے پلیز وہاں پہ چیک لگا دینا ہے اچھا یہ دوبارہ سے میں نے پانچ ٹائٹل سیلیکٹ کیے پانچ ویرینٹس کا اس کو بولا ہے پھر بھی اس نے ایک ہی ٹائٹل دوبارہ لکھ دیا ہے تو میں اس کو دوبارہ سے یہاں پہ کلک کروں گا کہ جی نہیں ہمیں پانچ ٹائٹل دو جتنے تک پانچ ٹائٹل یہ لکھ کے نہیں دے گا تو میں اتنے تک اس کی جان نہیں چھوڑوں گا چلیں جی یہ ہمارے پاس پانچ ٹائٹل بنے ہوئے آگئے ہیں کلر فل آئیس کریم سنڈائی ٹاپڈ ویڈ بیریز اینڈ میکرونز کمال کی ٹائٹل ہیں ویڈ بیریز اینڈ میکرونز برائیٹ آئیس کریم سنڈائی فیوچرنگ بیریز اینڈ میکرونز کلر فل سنڈائی ویڈ بیریز اینڈ میکرونز اچھے ٹائٹل ہیں بلکل ہی اگزیک ٹائٹل ہیں جیسے ٹائٹل میں چاہتا تھا ویسے ہی ٹائٹل ہیں تو یہ ٹائٹل ہیں ہمارے پاس پانچ ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں میں یہاں پہ ایک ٹائٹل کپی کر لیتا ہوں اگر آپ پانچوں ٹائٹل ایک ساتھ کپی کرنا چاہیں تو یہاں سے کپی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک ٹائٹل لکھا ہے تو آپ یہاں سے کلک کریں تو یہ ٹائٹل ہمارا کپی ہو جائے گا میں یہاں سے صرف ایک ٹائٹل کپی کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ میں نے کیا Select and Ctrl-C کپی کیا یا right کلک کر کے اینڈ آپس ٹک میں اپلوڈ کر کے دکھانے جا رہا ہوں تو میں اس کو یہاں پہ بھی چیک لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی چیک لگا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو کیا کنٹرول وی تو یہ میرے پاس ایک ٹائٹل چھوٹا سا مینی مالسٹک ٹائٹل ہے اور پروفیشنل ٹائٹل ہے جو کہ سرچ انجن میں بھی ضرور آئے گا اس میں ایسے الفاظ ہیں جو ہماری تصویر کے اوپر بحث کر رہے ہیں تو ٹائٹل میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا اب اسی کے ٹائگ لکھوانے ہیں ٹائگ آپ نیچے سے بھی اٹھا سکتے ہیں آپ کو کافی آبار میں ان چیزوں کے بارے میں گائیڈ لائن دے چکا ہوں ٹائٹل ہمارا کاپی میں ہے اب میں یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں نے کیا کنٹرول وی اور اسے کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے آپ اس کا 45 ٹائگز لکھ کے دو 45 کیورڈز لکھ کے دو تاکہ میں آپ نے تصویر کو سب میٹ کر سکو تو میرے پاس ایک ٹائگ لائن لکھی ہوئی ہے یہاں پہ میں اسی کو کروں گا سیلیکٹ یہ ٹائگ لائن میں آپ کو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا یہ ٹائگ لائن آج سے کافی عرصہ پہلے میں یوز کر رہا تھا وہ تھوڑی چھوٹی تھی اب میں نے اس میں کافی ساری چینجنگ کی ہے تو یہ آپ ٹائگ لائن یوز کر سکتے ہیں میں نے اپنی ہی ٹائٹل کے سامنے سپیس دیا اور کنٹرول بھی کر دیا ساری ساری ڈیٹیل میں نے وہی پوٹ کر دی ہے تو یہاں پہ وہ میرے سامنے میری ہی تصویر کے این مطابق کیورڈز لکھ کے دے دیئے میں یہاں پہ ان کو کروں گا سیلیکٹ ان کنٹرول سی یہ کافی ہو گئے اور یہاں پہ آکے میں اس کو کنٹرول بھی کر دوں گا تو یہ تحقیق کار ہے جی اپنے ٹائٹل کو اچھا بنانا اپنی تصویر کو مزید رینک کروانے کا اور اگزیکٹ ٹائٹل لکھوانے کے لئے یہ ویب سائٹ ہے اچھی ویب سائٹ ہے آپ گوگل میں جسٹ آپ نے لکھنا ہے آلٹ ٹیکس جنریٹر اور یہ پہلی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ ویب سائٹ نئے صفحے کے اوپر اوپن ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ ویرینٹ سیلیکٹ کرنے ایک تصویر کے آپ نے کتنے ویرینٹس بنوانے کتنے ٹائٹل بنوانے تو پانچ بھی لکھوا سکتے ہیں تین بھی لکھوا سکتے ہیں فیسے ہم نے کرنا تو ایک ہی کاپی ہوتا ہے تو آپ ایک ہی فیرینٹس بنوانے ہم نے اسی کو کیا ساب میٹ اور کیٹ کے کیپچا کو ہم نے کیا فیل اور اس کو کر دیتے ہیں ساب میٹ یہ ہماری فائل انٹریو میں آ جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا پلیز تینکی سو مچ ملتے ہیں پھر ایک اور نئی اور اس سے بھی زیادہ انٹریسنگ ویڈیو میں سو تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت سو بائی بائی اللہ حافظ